اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَان اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی بے قدر ایک اندازے کے ساتھ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا جب بارش ہوتی ہے تو پانی جو زمینوں میں جذب ہو جاتا ہے یا ندی نالوں سمندروں میں دریاؤں میں رہ جاتا ہے پھر وہ بعد میں لوگوں کے کام آتا ہے اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا وَإِنَّ عَلَىٰ ذَحَابِمْ بِهِ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم اسے لے جانے پر ضرور قادر ہیں ذَحابِم بِ ذَحابہ کا صلاح با لے جانا اور ہم اس پانی کو لے جانے پر ضرور قادر ہیں اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا اور تو ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا اور ضرور ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں انزلنا فِي لِمَادِی مَعْرُوف سیغہ جمع متقلم بابِ افعال سے مادہ ہے نزلہ سما منِ آسمان ہوتا ہے ماون منِ ہوتا ہے پانی جماعتی اس کی میاہن پھر اسکنناہو فِي الْأَرْضِ اور ہم نے اس پانی کو ٹھہرایا اسکننا فَا جو ہے حرفِ استیناف ہے اسکننا فِي لِمَادِی مَعْرُوف ہے اور بابِ افعال سے سیغہ جمع متقلم ہے اور مزدر اسکان ہے اور مادہ اس کا ہے سکنہ ہفت اقسام میں صحیح ہے وَإِنَّ عَلَى ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم ضرور اس کے لے جانے پر قادر ہیں فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَانَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ تو ہم نے پیدا فرمایا تمہارے لئے بِهِ اس پانی سے جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَانَابٍ خجور اور انگور کے باغات پیدا فرمائے تو ہم نے تمہارے لئے اس پانی سے خجور اور انگور کے باغات بنائے پیدا فرمائے لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ تمہارے لئے ان باغوں میں بہت سارے فل ہیں فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ اب یہ جمع منتعل جمعہ ہے اس لئے اس پر جو ہے تنوین نہیں آئی فوَاكِهُ پر اور جمع منتعل جمعہ دو سبب کے قائم مقام خود ہوتی ہے تمہارے لئے ان باغوں میں بہت سارے فل ہیں وَمِنْحَا تَعْقُلُونَ اور اس میں سے تم کھاتے ہو تَعْقُلُونَ اور اس میں سے تم کھاتے ہو تو ہم نے تمہارے لئے اس پانی سے خجور اور انگورت کے باغات بنائے اور تمہارے لئے ان باغات میں بہت سارے میوے اور فل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو انشعنا فلِ ماضی معروف ہے سیغہ جمع متقلم ہے اور بابِ افعال سے ہے مادہ ہے نون شین حمزہ محمود اللہ جنہ جنت کی جمع باغات اور نخیل منِ خجور اور عناب انب کی جمع انگور تمہارے لئے اس میں بہت سارے پھل ہیں میوے فاکِ حتن کی جمع ہے وَمِنْحَا تَعْقُلُونَ اور اس میں سے تم کھاتے ہو تَعْقُلُونَ فِعْلِ مُدَارِ اسے گا جمع مذکر حاضر ہے اور بابِ نَسَرَيْا اِنسَرُو سے ہے ہاں تقسام میں محمود الفا ہے اکلا مادہ ہیں وَشَجَرَتًا تَخْرُجُ مِنْ تُورِ سَيْنَا تَمْبُطُ بِدْدُّهْنِ وَسِبْغِلِّ الْآَاكِلِينَ یہاں پر بھی ایک فعل محضوف ہوگا وَخَلَقْنَا شَجَرَتًا اور ہم نے پیدا فرمایا ایک درخت تَخْرُجُ مِنْ تُورِ سَيْنَا جو تُورِ سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے تُورِ سینہ پہاڑ کے قریب نکلتا ہے تُورِ تُور جو کوئے تُور ہے اس پہاڑ کے قریب جو ہے زیتون کا درخت زیتون کے درخت کی بڑی فضیلتیں آنیے کہ زیتون کا جو درخت ہوتا ہے اس سے نکلنے والا جو ہے وہ ارق پانی سالن کا بھی کام دیتا ہے اور تیل کا بھی کام دیتا ہے اور ہم زیتون کی جو ہے مسواق کے بارے میں بہت فضیلتیں تو فرمایا گیا وَانْشَانَا لَكُمْ بِهِ ہاں تم فَشَجَارَتًا اور پیدا فرمایا ایسا درخت جو تُورِ سینہ پہاڑ کے قریب نکلتا ہے تَمْبُتُو بِدْدُونِ وَسِبْغِنْ لِلَا کھانے والوں کے لیے اس میں کھانے والوں کے لیے تیل تیل اور وَسِبْغِنْ اور سالن کے ساتھ اگتا ہے کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن کے ساتھ اگتا ہے کہ اس کا جو ہوتا ہے وہ نکلنے والا اس کے اندر سے وہ سالن کے کام بھی دیتا ہے اور تیل کے کام بھی دیتا ہے اور درخت پیدا فرمایا جو تور سینہ پہاڑ کے قریب سے نکلتا ہے تمبوتو اگتا ہے کھانے والوں کے لئے تیل اور وصبغن اور سالن کے ساتھ اگتا ہے مادہ ہے نبتہ ہفتق سام میں ہے سہی تور سینہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر تور واقع ہے اور اس لئے جگہ کی طرف نسوت کرتے ہوئے تور کو پہاڑ کو تور سینہ اور تور سینین کہتے ہیں مصر وغیر مصر میں تمبوتو بیدونی وصبغن وہ درخت تیل اور سالن اس لئے اگتا ہے یعنی زیتون کے تیل سے دونوں فائدہ حاصل ہوتے ہیں اس کا تیل چاہے روشن کرنے اور مالش کرنے کے کام میں لاؤ اور چاہے تو روٹی ڈوبو کر کھاؤ اس لئے تیل اور سالن دونوں کا ذکر کیا گیا تمبوتو باب نصرہ سے آئے تمبوتو بیدونی دون معنی ہوتا ہے تیل جماعتی ادھان اس کی ادھان اور دیہان سبغن کے معنی ہوتے ہیں سالن جماع اسباغن وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَعْقُلُونَ اور بے شک تمہارے لئے فیہا جانوروں میں لعبرتن ضرور عبرت کا سامان ہے اور بے شک تمہارے لئے جانوروں میں ضرور عبرت کا سامان ہے نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ہم تمہیں پلاتے ہیں مِمَّا اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں ہم تمہیں سراب کرتے ہیں اس میں سے پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ اور تمہارے لئے ان جانوروں میں بہت سارے فائدے ہیں اور تمہارے لئے ان جانوروں میں بہت سارے فائدے ہیں وَمِنْ حَاتْ اَقُلُونَ اور اسی میں انہی جانوروں میں سے تم کھاتے ہو بعض کو کھاتے ہو بعض سے دودھ پیتے ہو گی نکالتے ہو وَإِنَّا لَكُمْ فِرْنَا مِلَ عِبْرَ اور بے شک تمہارے لئے جانوروں میں ضرور عبرت کا سامان ہے نُسْكِقُمْ مِمَّا فِي بُتُونِيَا جو تمہیں پلاتے ہیں اس میں ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے اور تمہارے لئے انہیں بہت سارے فائدے ہیں اور اسی میں سے تم کھاتے ہو یہ اتنا بڑا شاہ اتنا بڑا جانورہ ڈیل ڈول والا یہ کسی انسان کا بنایا ہو نہیں ہو سکتا اس میں بھی غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے کہ جانور ہے تو کالا بلکل لیکن اسے چارہ کھلایا گیا سب کچھ کھلایا گیا اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ قدرت ہے کہ اس سے چارہ کی وزنیات پر جو نکلنے والا دودھ ہے بلکل صفیح نکلنا ہے انعام چوپائے واحد ناؤن ہے اوٹ کے لئے اکثر استعمال ہوتا ہے نسقی کم ہم تمہیں سہراب کرتے ہیں پلاتے ہیں باب افعال سے ہے فیل مدار معروف ہے اور سیغہ جمع متقلم ہے مادہ سین قاف یا ہفت اقسام میں ناقسے یا یہ بطون بطن کی جمع منافع منفعات کی جمع ما فائدے وَمِنَا تَعْقُلُوا اور اسی میں سے تم کھاتے ہو اکلا یا کلو باب نصرہ سے جمع مذکر حاضر فیل مزارے وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْقِتُ جو دن پر مانیں گے اور فلکن جب واحد ہو تو قفل ان کے دن پر مانیں گے کیونکہ اس کا واحد بھی فلکن ہے اور اس کا جمع بھی تُعْمَلُون بابِ زَرَوَى اِذْرِبُوا سے فیل مزارے مجھولے سیغا جمع مذکر حاضر ہے وَلَقَدْ أَرُسَلَّا نُوحًا إِلَا قُومِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَعَلَكُم مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُون اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا فَقَالَ يَا قَوْمِ تو انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم اعْبُدُ اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُم مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مَا لَكُم مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ تمہارے لئے اس کے علاوہ تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اَفْلَا تَتْتَغُونَ تو کیا تم ڈڑتے نہیں ہو اَفْلَا تَتْتَغُونَ تو کیا تم ڈڑتے نہیں ہو اور ہم نے یقین نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اَفْلَا تَتْتَغُونَ افعال سے ہے مادہ ہے را سین لام یا قومی تھا یا متکلنگ و تخفیون یہاں پر احضف کر دیا گیا ہے اَعْبُدُ اللَّهَ اَعْبُدُوا فِعْلِ عَمْرِ سِغَ جَمْعَ مُذَكَّرْ حَذِر بَابِ نَسْرَ اَنسْرُ اسے اَفْلَا تَتْتَغُونَ کیا تم ڈرتے نہیں ہو تَتْتَغُونَ فِعْلِ مُذَارَةِ جَمْعَ مُذَكَّرْ حَذِرَ اَرْبَابِ افْتِعَال سے ہے مادہ ہے اس کا وَاوْ قَافِ یا ہفت اقسام میں لفیف مفروق ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَغَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِئِنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ فَقَالَ الْمَلَأُ مَلَأُ مَنِ اُتَعِ سَرْدَار اشراف قوم سرپرست جماعتی املاء ملاء واحد ہیں اور املاء میں جمع فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا تو ان کی قوم کے کافر سردار تو وہ کہا ان سرداروں نے جو کافر ہو ان کی قوم سے تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشْرُ مِثْلُكُمْ یہ تو تمہاری طرح بشر ہیں یہ تو تمہاری طرح بشر ہیں يُرِيدْ أَيْتَفَضَّلْ عَلَيْكُمْ یہ چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی بڑائی حاصل کر لیں أَيْتَفَضَّلْ عَلَيْكُمْ یہ چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی بڑائی حاصل کر لیں کوئی فضیلت حاصل کر لیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَنزَلَ مَلَائِكَةً اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ضرور جو ہے فرشتوں کو نازل کرتا انسان ہے ہم میں سے یہ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ضرور فرشتوں کو نازل فرماتا مَا سَمِينَ بِحَاذَا فِي أَبَائِنَ الْأَوَّلِينَ اور ہم نے اس کے بارے میں اس کے تعلق سے اپنے پہلے باپ داداؤں میں کچھ بھی نہیں سنا یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں ہم نے اپنے باپ داداؤں میں اس کے بارے میں کچھ بھی پہلے باپ داداؤں کچھ بھی نہیں سنا تو آج ایسی یہ کوئی ہٹ درم ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر ان کو کوئی مسئلہ بتائیں تو پھر وہ کہتے ہیں ارہے تو ہمارے باپ داداؤں ایسی کرتے ہیں تو وہ کیا ہیں عقائد میں تو تقلید نہیں کر رہے ہیں لیکن عامال کے اعتبار سے تقلید وہ ایسی آج بھی جا رہی ہے کہ ہمارے بزرگ بوڑھے تو ایسی کرتے تھے اب اگر کوئی مسئلہ بتائے تو کہتے ہیں ارہے یہ نیا مسئلہ بتا رہے ہیں فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرُ مِثِلْ هُكُمْ یہ تو تمہاری طرح بشر ہیں يُرِيدُ عَنْ يَتَفَدِّلَ عَلِكُمْ وہ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَنْزَلَ مَلَائِكَتًا اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ضرور فرشتوں کو نازل فرما دیتا مَا سَوِيْنَا بِحَذَا فِي عَبَائِنِ الْاوَّلِينَ اور ہم نے اس کے بارے میں ہم نے پہلے اپنے آباؤ اجداد میں نہیں سنا تو اب یہاں پر قَفَرُ مِنْ قَوْمِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرُ مِنْ يُرِيدُ اَرَادَ يُرِيدُ بَابِ اِفْعَالِ سے فیلِ مزارے سے غاہ واحد مذکر غائب مادہ ہے رَوَدَ حَفْتَقْسَامِ سَحِی اَنْ يَتَفَغَلَ عَلَيْكُمْ چاہتے ہیں کہ تم پر کیا کریں بڑائی حاصل کریں تَفَغَلَ يَتَفَدَّرُ بَابِ تَفَعُل سے اور ان کی بنیاد پر کیا ہو گیا یہ منصوب ہو گیا مادہ ہے فَغَلَ حَفْتَقْسَامِ سَحِی اگر اگر اللہ تعالی چاہتا یہ اللہ ہے جو شرط کے لئے آتا ہے جواب اس کا ہے مَا سَمِنَا بِحَادَ لَا اَنزَلَا ہے بلکہ لَا اگر اللہ تعالی چاہتا تو ضرور فرشتوں کو نازل کرتا تو شاہ فِلِ مَعْدِ مَعْرُوف ہے سِغَوَاہِد مذکر غائب ہے بابِ فَتَحَ اِفْتَوُسِ شَيَعَا لَا اَنزَلَا اَنزَلَا فِلِ مَعْدِي ہے بابِ فَال سے ملائقتن ملک کی جمع ہے پہلے باب داداؤں میں ہم نے نئی سنائے اِنْ هُوَا اِلَّا رَجُنُ بِحِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّسُ بِحِ حَتَّحِينَ اِنْ هُوَا اِلَّا رَجُنُ بِحِ یہ تو نہیں ہے مگر ایک ایسا آدمی بھی جنت جس پر جنون تاری ہے یہ تو صرف ایک ایسا آدمی ہے جس پر جنون تاری ہے فَتَرَبَّسُ بِحِ حَتَّحِينَ تو پھر اس کا ایک مدد تک تم انتظار کرو فَتَرَبَّسُ بِحِ تو ایک مدد تک تم اس کا انتظار کرو فَتَرَبَّسُ بِحِ ٹھہرے رہو انتظار کرتے رہو خَالَا اِنْ هُوَا اِلَّا رَجُنُ بِحِ کہا کہ یہ تو نہیں ہے مگر ایک ایسا مرد بھی جنت جس پر جنون تاری ہے فَتَرَبَّسُ بِحِ حَتَّحِينَ تو ایک مدد تک تم اس کا انتظار کرو جنت اللہ مانے جنون تاری ہونا اور تَرَبَّسُ بِحِ فِحِلِ اَمْرُ وَمْبَابِ تَفَاولِ سے فِحِلِ اَمْرَهِ سِغَا جَمَعْ مُزَكْرَ حَذِرَهِ مادہ ہے رَبَسَحْتَحْتَحْضَامِ مِسْحِیے حد تاہین ایک مقرم عدد تت قَالَ رَبِّنْ سُرْنِ بِمَا قَزَّبُونَ تو حضرت نون نے عرض کیا ہے میرے رب میری مدد فرما اس کے بدلے میں جو انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے قَزَّبُونِ جو انہوں نے مجھے جھوٹلایا تو یہ آئے متغلم تھی آخر میں وہ کیا ہوگئی حضف ہوگئی ہے کہا اس لئے نون میں کیا ہے انہوں نے بقایا یہ نون عرابی نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہے میرے رب میری مدد فرما اس کے عوض جو انہوں نے مجھے جھوٹا شمار کیا ہے مَا قَزَّبُونَ قَزَّبَا يُقَذِّبُونَ بابِ تفیل سے فیلِ ماضی معروف سے جمع مذرکر غائب اور نون بقایا یہاں متغلم تھی تو وہ حضف ہوگئی جو انہوں نے مجھے جھوٹا بیان کیا جھوٹلایا مَا قَزَّبُونَ بابِ تفیل سے ہاں تو یہ تفیل میں مجھے جھوٹلایا قَزَّبُونَ بابِ تفیل سے ٹھیک ہے فَوَحَيْنَا إِلَيْا نِسْنَ عِلْفُ الْقَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَدْتَ النُّورِ فَسُلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلِهِ الْقَوْلُ مِنْ وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ غَلَمُ مِنْهُ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمود علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جو مسلمانوں کے ایمان والے ان کو کشتی میں سوار کر لینا پھر ایک توفان آئے گا ایک سلاو آئے گا اور پھر اتفاری قوم اس میں ڈوب جائے گی فَأَوْحَيْنَا إِلَيْتُ ہم نے ان کی طرح وحی فرمائی کیا کہ اَنِسْنَعِلْفُلْقَ کہ کیا برنے ایک کشتی بنائیں تو یہ ان جو ہے وہ حرف تفسیر ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْتُ ہم نے ان کی طرح وحی فرمائی کہ ایک کشتی بنائیں بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہ کے سامنے یعنی مراد یا نگاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے سائے کرم کے طور پر نکاہ وغیرہ سے تو لپا گئے تو اے ہم نے حکم دیا تو ہم نے ان کی طرح وحی فرمائی کہ کشتی بنائو ہمارے نگاہوں کے سامنے اور فَأَوْحَيْنَا اور ہمارے حکم سے فَأَدَا جَأَمْرُنَا اور جب ہمارا حکم آ جائے وہ فارد تنور اور تنور جوش مارنے لگے اور جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور جوش مارنے لگے فَسْلُقُ فِيْهَا تو اس میں داخل کر لو مِنْ كُلِّ زَوْجَئِنِ ہر جوڑوں میں سے اس نہیں نہیں دو دو یعنی حاضرہ جیسے جانوروں میں جو دو جوڑے انہوں نے بنا لیے تھے کئی طبق بنایا تھے کشتی کے ایک میں جانور تھے اور ایک میں خُد تھے اور ایک میں مویشی وغیرہ تھے آپالگو جانور تھے تو اس طرح سے جو سارے جانور تھے ان کو ہی لے لیا اور باقی ساری قوم حلاق ہوئی پھر دوارہ سے جو بچے بچے ہوئے تھے انہی سے پھر نسل دنیا میں پھیلی فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ تو ہم نے ان کی طرح وہی فرمائی کہ کشتی بناو ہمارے نگاہ کے سامنے اور ہم نے وہی فرمائی کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور جوش مارنے لگے فَسُلُقْ فِيَا تو اس میں داخل ہو جاؤ دَا فَدُخُلْ فَسُلُقْ فِيَا تو اس میں داخل کر لو ہر قسم کے ہر جوڑوں میں سے دو دو وَأَحْلَقَ اپنے گھر والوں کو اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلْ مَنگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے تیہ ہو چکی ہے جس پر بات پہلے تیہ ہو چکی ہے حضرت نور علیہ السلام کا بیٹا کنان اور آپ کی بیوی جو آئلہ یہ تھے دو ایک منافق تدوسرا کافر تھا تو بیوی جو تھی وہ بھی حلات ہو گئی ان کے ساتھ تو مومن لوگ جو ہے وہ بچے گئے تھے کنان جو ہے وہ دریا کے اوپر کھڑا ہو گیا پہاڑوں بڑے اڑے ہو چھوپے کہ میں آج اس سے بچ جاؤں گا لیکن فرمایا آج اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں اور پھر یہ ہوا کہ ایک موج آئی اور اسے پھر لے گئی دیارڈ بھو دیا مگر وہ جن پر بات پہلے تیہ ہو چکی ہے مگر ان میں سے جن پر بات پہلے گزر چکی ہے فَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ غَلَمُ اور مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا وَلَا تُخَاتِبْنِ فِي الَّذِينَ غَلَمُ تو ہم نے وہی فرمائی ان کی طرف کہ تم کشتی بناو ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہم نے وہی فرمائی کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور جوش ماننے لگے تو اس میں داخل کر لو کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو دو اور اپنے گھر والوں کو مگر وہ جن پر بات پہلے تیہ ہو چکی ہے ان میں سے اور مجھ سے ان کے بارے میں ظالموں کے بارے مجھ سے بات چیت نہ کرو بے شک وہ سب کی سب جائیں گے اب یہاں پر وَسْنَعِ الْفُلْقَ اَوْحِيْنَ بَابِ فَعَلْسَ فِيْلِ مَادِي مَعْرُوفِهِ سِغَا جَمَعْ مُتَقَلِّمَ اَنِسْنَعِ الْفُلْقَ فِيْلِ عَمْرَهِ سَنَعَا يَسْنَعُ بَابِ فَتَعِ اَفْتَعُسَي فُلْقَ مَنَكَشْتِی آئین نگاہ نظر این کی جمع آئین اور وَحِيْنَا ہمارے حکم سے فارد تنور جوش ماننے لگے تنور یعنی مراد اس سے کیا ہے فارا بابِ نَسَرَ يَنْسُرُ سَهِ وَفَارَ تَنُورُ اور تنور جوش مانا تنور سے پانی نگلنے لگا بابِ اب یہ فعل ماضی معروف ہے سیغہ واحد مذکر غائب ہے مزدر فور ہے تنور ایک خاص کی تفصید کا اکثر مفصلین کا یہ ہے تنور ایک خاص قسم کا مٹی کا برتن ہے جس کو زمین میں گڑے میں لگا کر روٹیاں منائی جاتی ہیں اور باب مفصلین کا یہ مراد ہے کہ تنور سے مراد ستھے زمین ہے کیا مراد ہے ستھے زمین جمع آتی ہے اس کی تنہ نیر اور آپ داخل کر لو اس میں اسلوق بابِ نصرِ انصروں سے فعلِ امر ہے سیغہ جمع مذکر حضیر ہے مزدر سلکن ہے زوجین ایک جوڑا یعنی ایک نر اور ایک مادا زوجین کا باعث زوج اور جمع ازواج اہلہ کا مگر وہ جن پر بات پہلے تہو چکی ہے وَلَا تُخَاتِبْنِي اب یہ بابِ مفعل سے وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ غَلَمُوا فعلِ نہیں ہے واحد مذکر حضیر مادا ہے خطبہ مغرقون وہ سب کے سب ڈبوئے جائیں گے اسم مفعول ہے بابِ افعال سے اور فعلِ مضا اسم مفعول ہے جمع مذکر ہے مادا ہے غرقہ ہو گیا